موسیقی نمشکار درشکوں کیا حال ہیں آپ کے آج اس کاریگرم کے دوران آپ کے حال اور چال طبیعت کے بارے میں ہم بات کریں گے اور یہ طبیعت کی بات جو ہم شروعات کریں گے وہ کریں گے آپ کے شریر کے سب سے مکھیا اورگن لیور سے آپ میں سے ایسے کئی درشک ہوں گے جو اپنے آپ کو سواست مانتے ہوں گے لیکن کیا آپ جانتے ہیں آپ کے اس سواست کے پیچھے کوئی بیماری ہو سکتی ہے اس بیماری کو کس طرح سے ڈائیگنوز کرنا ہے کہیں آپ کے شریر کے اندر کسی پرکار کی کوئی سمسیا تو نہیں ہے اس کو آپ کس پرکار سے پتا لگائیں گے اس کو پتا لگانے کے لئے کون کون سے سمٹمز کس پرکار کے ٹیسٹ آپ کے کرائے جا سکتے ہیں اور شراب پینے کے کارن پون تک خراب ہوئے لیور یعنی کہ سیروسس آف لیور کو کس پرکار سے دوائیوں کے دوارہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے اس کے وشہ میں آج ہم اس کاریکنم کے دوران بات کریں گے مجھے امید ہے کہ میری باتیں آپ کو کہیں نہ کہیں پر آپ کے جیون کے اندر ایک نیا ارجا کا سنچار کریں گی جس سے آپ لوگ اپنے جیون کے بارے میں سمجھ پائیں گے کہ ultimately جس بیماری کو آپ گھاتک اور پران گھاتک اور اس پرکار سے سمجھتے تھے کہ اس کو کبھی زندگی میں ٹھیک نہیں کیا جا سکتا اس بیماری کے وشہ میں ہم بات کریں گی کہ اس کو کس پرکار دوائوں کے دوارہ آپ کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور کیسے سینکڑوں مریض ہجاروں مریض جیسے کی آپ نے میری یوٹیوب پہ بھی دیکھا ہوگا یا آپ اس کاریکنم کے دوران بھی دیکھیں گے جو انتی موستہ کے مریض تھے جو لیور جن کا ٹرانسپلانٹ بول دیا گیا اور کس پرکار سے دوائوں کے دوارہ نہ صرف ان کا لیور ریورس ہوا جس میں فائیبرو سکین کی ریپورٹس کے اندر چینجز آئے بلکہ ان کے سیمٹمز جیسے کی کھون کی اولٹی آنا پیٹ کے اندر پانی بھرنا یا پلیٹلیٹ کاؤنٹ کا لو ہونا ہموگلوبین کا لو ہونا شریر کے اندر بار بار پوٹیشیم کا لو ہونا یا سوڈیوم کا بڑھ جانا یا سوڈیوم کا لو ہو جانا بلڈ پریشر کا ڈراؤپ ہو جانا ان سب سمسیاؤں سے بھی ان کو مختی ملی تو ان سب سمسیاؤں سے مختی کے لیے کیا کیا کارک جمع دار ہیں کس پرکار کی دمائے لینے ہیں دوسرا جو بھی آپ کو سمسیائیں ہو رہی ہیں سمسیائیں آپ کو کیوں اتھپن ہو رہی ہیں ان سمسیاؤں کے پیچھے کیا قارن ہے کیا ریزن ہے کہ آپ کو یہ سمسیائیں اتھپن ہو رہی ہیں یہ سمسیاؤں کے لئے کیا کیا چیزیں ہماری ہیں جو اس کے اندر سیدھی سیدھی ذمہ دار ہیں ہم سوستے شراب ذمہ دار ہے کیا صرف شراب ذمہ دار ہے ہم سوستے کیمیکل ذمہ دار ہے تو کیا صرف کیمیکل ذمہ دار ہے ایسے کون کون سے پدارت ہیں جو آپ کے شریر کے اندر جا کے زہر کا کام کر رہے ہیں آپ کے جیون میں زہر گھول رہے ہیں اور آپ کو بیماریوں سے گرست کرا رہے ہیں یہاں تک کہ یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس شرنکلا کے اندر ہم یہ بھی جانیں گے کہ صرف بھوجن ہی نہیں کچھ ایسی کیمیکل یکت دوائے بھی ہیں جو آپ کے لیور کو خراب کرتی ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں اس کاریکرم کو اور آپ کی جانکاری سے اس کاریکرم کو شروع کرتے ہیں کہ کیا آپ سوست ہیں تو آپ کے سوست کے پیچھے کیا کیا چیزیں ہیں جو کارک ذمہ دار ہیں آپ کے سوست کے پیچھے ذمہ دار ہے آپ کا بھوجن آپ کا پانی آپ کی وائیو وائیو جو واطا ورن سے آپ کو ملتی ہے کیا وہ شد ہے یا اس کے اندر اشودی ہے اس کی اشودی کے قارن جس پرکار آپ کے لنگس میں سمسیہ ہوتی ہے کیا اس کے قارن آپ کے لیور میں بھی سمسیہ ہو سکتی ہے جی ہاں اگر وائیو میں کسی بھی پرکار سے بہت زیادہ ماترہ میں پردوشن ہو کسی بھی پرکار سے کاربن ڈیوکسیڈ کی ماترہ زیادہ ہو تو وہ لیور کو ڈیمیج کر سکتی ہے اس لیے جو لوگ فیکٹری یا انڈسٹرل ایریے کے اندر دن رات رہتے ہیں جو لوگ کام کرتے ان کو نہیں لیکن جو لوگ رہتے ہیں ان لوگوں کو لیور کی سمسیہ کیڈنی کی سمسیہ بلڈ پریشر ہائیپر ٹینشن یا پھر اس طرح کی کوئی اور سمسیہ رینل کیڈنی کی سمسیہ ہونے کی سمبھاونا زیادہ رہتی ہے وائیو کے قارن اور اگر کوئی ویکتی مانکے چلیے بہت زیادہ ماترہ کے اندر بجار کا طلاب ہونہ تیل والا کھانا کھاتا ہے تو کیا اس کو بھی لیور کی سمسیہ ہو سکتی ہے جی ہاں جو اگر آپ باہر کا بہت زیادہ کھاتے ہیں کسی پرکار کا آر جی مون اگر آپ کے شریر کے اندر چلا گیا یا کئی اس پرکار کے پدارت ہیں جو آپ کے شریر کے اندر جا کے آپ کو بہت زیادہ پران گھاتا کیا نقصان دے سکتے ہیں تو ایسے لوگوں کو بھی لیور کی سمسیہ کڈنی کی سمسیہ بلڈ پریشر ہائپرٹینشن ہونے کی سمبھاونا رہتی ہے درشکو اس کے علاوہ جو ہمارا کارک جمعہ دار ہے وہ یہ ہے کہ واتاورن کے دورہ ہمارے کو جو جو انڈکیشنز ملتی ہیں کیا ہم ان کو مانتے نہیں مانتے جیسے مان کے چلو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل موسم میں بڑا پریورتن آ گیا کبھی کہاں تو بارش بہت زیادہ ہو رہی ہے اور کہاں پر بارش بلکل نہیں ہو رہی ہے بارش کے دورہ پانی آ رہا ہے پانی جنید بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں تو اس لئے پانی بھی اس کے لئے لیور کے لئے گھا تک ہو سکتا ہے اگر وہ پانی پردوشت ہے آپ نے پیچھے سنا ہوگا کہ گنگا کا صفائی کا کارے چل رہا ہے اور کئی لوگوں کو اس کے لئے لگایا گیا ہے کہ آپ لوگ گنگا کی صفائی کرائیں کہ اس کے اندر کیمیکل آ رہا ہے وہ کیمیکل جب کھیتوں میں جاتا ہے وہ پانی کے دوارہ جو پانی آپ سچائی کے لئے پریوک کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیور کو ڈیمیج کرتا ہے تو پانی ڈیمیج نہیں کر رہا پانی دوشت پانی ڈیمیج کر رہا ہے تو پانی ہم کہتے ہیں کہ پانی کے کارن لیور خراب ہوتا ہے نہیں پانی کے کارن نہیں ہوتا دوشت پانی کے کارن ہوتا ہے کیا وہ پردوشن نیچورل ہے یا پردوشن آپ کے دوارہ فیلائے گیا ہے اگر وہ کیمیکل کے دوارہ ہے تو اس کو پھر شریر فیلٹر نہیں کر پاتا اور ultimately آپ کا شریر ڈیمیج ہوتے ہوتے کافی آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر سمسیاں create ہو جاتی ہے اور ultimately کئی بار سیروسیس آف لیور ہو جاتا ہے سمٹمز کے روپ میں خون کیولٹی آنا پیٹ میں پانی بھرنا پیلیا ہو جانا بہت سمیں تک پیلیا کا بنا رہنا شریر کے اندر ہمیشہ کھانا کھانے کے بعد پیٹ میں درد ہونا اگر کسی کو کوئی ٹوالیٹ جاتا ہے تو اس کے اندر کالے رنگ کا موشن آنا یورین کے اندر بہت زیادہ گاڑے پیلے رنگ کا یورین آنا یہ سب سمسیاں indicate کرتی ہیں یا پھر کسی کو موہ سے خون کی الٹی آنا ناک سے خون بہنا کئی بار drops کے روپ میں ناک سے خون بہنا کئی بار کان کے پاس سے کوئی کان کے ادھر سے خون بہنا یا پھر آنک کے اندر سے خون بہنا پلیٹ لیٹ کاؤن ڈاؤن ہونے کے کارن ہو جاتا ہے یہ سب سمٹمز کس کے ہیں یہ سب سمٹم ہے لیور کے ڈیمیج ہونے کی ان میں سے اگر پیٹ میں کھانا کھانے کے بعد پیٹ میں درد رہتا ہے اب کئی بار میں نے دیکھا ہے بچے آتے ہیں ہمارے کھانا کھاتے ہیں ہمارے بچے رات کو دانت کٹ کٹ آتا ہے پیٹ کے اندر درد رہتا ہے ایسے بچوں کو آپ گئے تو کسی طرح کا ڈی وارمینگ کرنے کے لیے میڈیسن دیا گیا اس میڈیسن کا لیور کے اوپر بہت برا پربھا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ڈی وارمینگ نہیں کرانے چاہے لیکن آئر ویڈک دوائیں ہیں جو ڈی وارمینگ کر سکتی ہیں تو اس کے لیے الوپیتک کیمیکل استعمال کر کے اپنے بچے کے لیور کو ڈیمیج کرنے کی کیا آوش اکتا ہے اس کے لیے آپ کسی میڈیکل پروفیشنل سے اپنے آس پاس میں مل سکتے ہیں اور آئر ویڈک دوائوں کو لے سکتے ہیں جس سے کی آپ کی سائیڈ ایفیکٹ رہی جو دوائیں ہیں وہ آپ کے بچے کے صحت کے لیے نقصان نہ کریں اور الٹی میٹلی آپ کا بچہ اسی پرکار سے سوست رہے جس پرکار سے آپ اس کو چاہتے ہیں تو درش کو دوسرا سمٹم اس کے اندر جو آتا ہے جو ہم نے دیکھا ہے وہ ہے بھوژن بھوژن کا کیا پرابہ ہوتا ہے اب آپ مان کے چلیے آپ نے کہا کہ ہم تو بہت شدھ کھانا لیتے ہیں ہم نے تو آس پاس کی بہت بڑے شوروم ہے اس سے ہم اپنی دال سبجیاں اس طرح کی پرشیز کرتے ہیں صحیح بات ہے آپ اپنی طرف سے بہت کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو کسی بھی طرح کی پریشانی نہ ہو آپ اپنے جیون کے اندر سوست رہنے کے لیے جو one of the best اپائے کر سکتے ہیں وہ آپ کرتے ہیں لیکن یہاں بچارنی بات یہ ہے کہ جو وقتی آپ سے پیسے لے کے آپ کو شدھ سامان دینے کی جمع داری لے رہا ہے کیا وہ شدھ دے رہا ہے ایسے لوگ کئی بار کیا ہوتا ہے آپ گے ہوں آپ نے لیا مان کے چلو آپ نے کہا کہ ہم نے بڑی کمپنی کا برینڈےڈ آٹا لیا اب ان کے پاس بھی قوالیٹی کنٹرول کی لیمٹیشنز ہیں پیسٹی سائیڈ کو تو وہ بھی چیک کر سکتے ہو گلٹین کو چیک کر سکتے ہو اس کے اندر کتنا سٹارچ فائبر ہے اس کو چیک کر سکتے ہو بات کتنا پیسٹی سائیڈ ہے اس کے لئے تو مشینری آٹے کی جو مل لگا کے بیٹھے ہیں ان کے پاس نہیں ہے تو انڈریکٹلی وہ کہیں نہ کہیں پر آپ کو نقصان کرتی ہے کیونکہ اس کو پیسٹی سائیڈ کہتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو شاید جیوان کے لئے جوری ہے لیکن ایسا نہیں ہے وہ پیسٹی سائیڈ جو کیڑے کو مار سکتا ہے وہ آپ کے شریر میں آکے کس پرکار کا جہر پیدا کر سکتا ہے اس کے لئے آپ لوگ اچھے سے aware ہیں کہ جہر چاہے کیڑے مارنے کا ہو چاہے ویکتی مارنے کا ہو جہر تو جہر ہوتا ہے وہ جہر آپ کے شریر کے اندر بہت بڑا نقصان کر سکتا ہے درش کو بھوجن کے روپ میں ہم لوگ لوکی بہت پریفر کرتے ہیں کہ بھی دیکھئے کھیرا ہے تو رہی ہے لوکی ہے یہ ہلکے بھوجن ہے ان کے بھوجن کو اگر ہم نیم سے لیتے ہیں تو یہ بھوجن ہمارے ایجی ریجیسٹ ہوتے ہیں اور یہ آپ کے شریر کے اندر جا کے آپ دیکھیں گے کہ بہت اچھے سے آپ کو فائدہ کرتے ہیں اس کو ہم ویگن فوڈ بولتے ہیں جو پیور ویجیٹیرین لوگ ہیں وہ اس کو بڑا پسند کرتے ہیں ہلکا بھوجن کھانے والے اس کو بہت اچھا محسوس کرتے ہیں لیکن آج کل اس میں بھی اشددتہ ڈال دی لوگوں نے اپنے سوارت کے لئے کتنا اندھی ہو گئے انہوں نے انجیکشن لگانا شروع کر دیا جس کا نام اوکسیٹوسین ہے وہ انجیکشن لگا کے جو سبجی آپ کی پندرہ دن کے اندر بڑی ہونی تھی وہ سبجی دو دن کے اندر بڑی ہو جاتی ہے اس سے جب وہ کیمیکل اس سبجی کے اندر گیا اور جو سائز آپ نے دیکھا کہ کل تو سائز وہ وہ ایک انگل کے بڑا پر تھا اور اگلے دن پتا چلا کی وہ ہاتھ کے بڑا پر اور اس کے اگلے دن پتا چلا کی وہ ایک دیڑ کے لوگی ہو گئی تو وہ کیمیکل جو اس شریر کے اندر اس پرٹیکولر سبجی کے اندر اتنا نقصان کر سکتا ہے جہر کی طرح برک کر سکتا ہے تو سوچیے وہ آپ کے شریر جب سبجی بن کے جائے گا تو آپ کے شریر کے اندر کتنا نقصان کرے گا ultimately digest کس نے کرنا ہے لیور نے کرنا ہے اور لیور اور ڈیمیج کیا ہوگا آپ کا لیور ڈیمیج ہوگا تو یہ کچھ مکھے کارن میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئے ہوں گے کہ میں کس طرح سے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ کس طرح سے لیور آپ کا خراب ہو سکتا ہے یہ سب کچھ کارن ہے پانی ہے عبدوشت پانی ہے عبدوشت پانی ہے فیکٹری ہے وہ اپنا کہیں بھی نالا کرے ہیں اگر آپ کی فیکٹری ہے تو آپ اس فیکٹری کے اندر کچھ ایک پلانٹ ہوتا ہے اس پلانٹ کو مینٹین کر یہ جس سے کہ آپ کا پردوشت پانی شد ہو کے جائے اور جو دوشی چیزیں ہیں وہ ایک سائیڈ رہ جائیں ان کے لیے پھر پر ایک پروسیجر ہے جس پروسیجر سے آپ نے ان کو ڈسٹروی کرنا ہے جس سے کہ کسی کی بھی ویکتی کے سیحت کے ساتھ کھلوارنا ہو تو اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب گورنمنٹ کی پولیسیز ٹھیک ہیں ایمپلیمنٹیشن ٹھیک نہیں ہے لوگ خود چوری کرتے ہیں ان کو لگتا ہے کون اس پلانٹ کے تھرو کرے گا اور الٹی میٹلی اس کو اٹھانے میں اتنا پیسہ لگے گا ہماری پروڈکشن کاؤسٹ بڑھ جائے گی کیونکہ فیکٹری کا خرچہ بڑھے گا اور اس کا کھامیاد ہے کون بھگتا ہے آپ کے اور ہمارے جیسے لوگ جنہوں نے کبھی کوئی ایسا کچھ کیا ہی نہیں ہے جس کے کارن سے ان کے ساتھ اس طرح کا بیعبار کیا جائے لیکن الٹی میٹلی ایک آدمی کی مرکتہ کا پرنام پورے سماج کو بھگتنا پڑتا ہے ایسے ہی کوئی کسان ہے وہ انجیکشن لگا رہا ہے ارے بھائی تیرے بالکوں کو لیے تو تیرے بچوں کو تو تیرے بینا انجیکشن کا بھوجن دیتا ہے اپنے خود کے لیے میں نے ایسے ایسے کسان دیکھے ہیں جو کہتے ہیں ہم نے اپنے خیت کے اندر ہمارا دس اکڑ کا خیت ہے ایک اکڑ تو ہم اپنے پریوار کے لیے رکھتے ہیں نو اکڑ باہر کے لیے رکھتے ہیں باہر بھی تو لوگوں نے کھانا ہے جو چیز آپ خود نہیں کھا سکتے آپ اس کو باہر والوں کے لیے سرو کر رہے ہو آپ جہر دے رہے ہو ان کو آپ کو شاید یہ اس چیز کا انداجہ بھی نہیں ہے کہ جو حرکت آپ کر رہے ہیں اس حرکت سے کتنے لوگوں کی جان جا سکتی ہے آج بیماری بڑھنے کا مکہ کارن یہی ہے آپ اسپطال گئے آپ نے کہا کہ صاحب ایسا ہے جوڑوں میں درد ہے یا کچھ بھی اور تو ڈاکٹر نے کہا پین کلر کھالو جی آپ وہ نشے کی دوائیاں لکھ کے دے دی اس نے آپ کو وہ نروس سسٹم کو بند کیا لگاتار لمبے سمیں تک آپ نشے کی دوائیاں ہیں پین کلر کے روپ میں کھاتے رہے آپ کی لیور کٹنی ڈیمیج ہو گیا یہ لوگ بھی اسی انہی لوگوں کی گنتی میں آتے ہیں جو اس طرح سے اندادون پین کلر کھلا کر اور پیشنٹ کو سوستیں کی چلو اور پیشنٹ بڑا خوش ہوتا ہے کہ دیکھو جی میں اس دکٹر کے باز گیا تین گھنٹے میرا پین مند کر دی بارہ گھنٹے میں میں گولی کھاتا ہوں اور ساتھ میں کہتا ہے جی چھوٹی سی گولی ہے اگر وہ چھوٹی گولی جہر کی بھی چھوٹی گولی ہوتی ہے اگر وہ چھوٹی گولی جہر کی آپ کو دے دی جائے تو کیا آپ کے شریف پر اثر نہیں کرے گی تب آپ کو گے نینی صاحب وہ تو کرے گی وہ تو مار دے گی تو جہر سے آپ کو اتنا ڈر لگتا ہے اور آپ کو نشے سے ڈر نہیں لگتا جو کی آپ کو اس کو قتم کر سکتا ہے لیور کو کیڈنی کو تو اس کو آپ نیہم سے لیتے رہتے ہیں اور ultimately end of the day ایک دن آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ میں کہ صاحب میں نے بہت لمبے سمیہ تک پین کلر کھائی اور میرا نقصان ہو گیا اس کے لئے جمعہ دار صرف آپ نہیں ہے آپ کی تو مجبوری ہے وہ لوگ بھی جمعہ دار ہیں جو لوگ لگاتار اندادوند اس طرح سے میڈیکل پروفیکشن کے اندر کھلوار کر رہے ہیں اور پانچ پانچ دددہ سال کے بعد میں آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی کیڈنی لیور فیل ہو جاتے ہیں دو سال تین سال کئی بار تو ایک سال لگاتار لینے کے بعد بھی ہو جاتے ہیں ایسے بھی کیسز آئے ہیں تین چھے مینے کے بعد بھی ان کے اپر ایفیکٹ آنا شروع ہو جاتا ہے پر پونٹا ڈیمیج وہ سال چھے مینے میں سال بھر میں ہو جاتے ہیں اس طرح کی سمسیہ کرنے والے لوگ جو لالچی لوگ ہیں ان لوگوں کا بھی آپ کو پہچان کرنی ہوگی اور اس کا بچاو یہ نہیں ہے کہ آپ اس لالچی لوگوں سے جا کے یا ان ایسے مرک لوگوں سے جو لوگ اندہ دون پین کے لئے لکھ رہے ہیں یا پھر اندہ دون جیکشن لگا کے اور آپ کی سبجیوں کے ساتھ میں کھلوار کر رہے ہیں یا اندہ دون پیسٹی سائیڈ ڈالتے ہیں اور اس پیسٹی سائیڈ سے آپ کے شرق کے اندر نکسار رہے ہیں ان لوگوں سے بھٹنے کی ضرورت نہیں ہے اس لئے بیسٹ یہ ہے کہ آپ اپنی آپ میں صدھار کریں سب سے پہلے آپ نے کیا صدھار کرنا کوشش کریں کہ آپ گھر کے اندر سبجی ہوجانے کا کریں کرتی ہے اور جانا وہ جھاڑو جھاڑو لگائے گی نہیں اور پھر اس کے بعد میں پھر وہ پریشانی ہوگی ہمارے گھر میں تو مٹی ہو جائے گی بہار سے لےو جیسی سبجی مل رہی ہے چاہے نالے کے پانی چاہے کھائے کے پانی کی ہے کوئی ضرورت نہیں ہے آپ نے گھر کے اندر اتنا جھنجھٹ کرنے کی ایسا ہی ہوتا نا تو ایسا نہیں کرنا یہ آپ لوگ اپنے سہت کے ساتھ کھلوار کر رہے ہیں جہاں تک کر سکتے ہو بچ سکتے ہو وہاں تک تو بچنا جھر رہی ہے جہاں لیور بلکل ڈیمیج ہو جائے گا وہاں تو میں اس کو ٹھیک کرنے کے لئے آپ کو بول ہی رہا ہوں کہ وہ ایرویدک دماؤں کے دوار اس کو ٹھیک کرنے کا پریاس کریں گے اتنے لوگ ٹھیک ہو جاؤ گے لیکن جھر رہی ہے کہ لیور خراب ہی کیا جائے اس کے لئے جھر رہی ہے کہ آپ اپنے لیور کو پہچانے کہ آپ کا لیور کہاں کہاں پر کس کس چیزوں سے ڈیمیج ہو سکتا ہے پانی کو شد کرنے کے لئے ہم رو پہ ڈیپینڈ ہے رو شدتہ کر سکتا ہے رو جرور شد کرتا ہے لیکن رو کی ایک لیمیٹیشن سے اس کے بعد پانی کو اوبالنا جار رہی ہے اس سے کسی پرکار کی بیکٹیریہ جنیت روگ آپ کو نہ ہو جائے اگر بیکٹیریہ جنیت روگ ہوتا ہے تو بھی آپ کو نقصان کرتا ہے بلد ٹرانس فیزن ہو جاتا ہے کھون کا چڑنا اب مان کے چلو کسی کو کسی کو سمسیہ ہوتی ہے تو اس سے بلد ٹرانس فیزن ہوتا ہے اس سے کئی پرکار کی سمسیہ ہوتی ہے ایچ سی بھی پوزیٹیو ہو جاتا ہے ایچ بی اے شکی پوزیٹیو ہو جاتا ہے ہپیٹیڈیس بی ہے ہپیٹیڈیس C ہو جاتا ہے لوگوں کو پاتا ہی نہیں ہوتا بحیل لوگ کھون ڈونیت کرتے ہیں ڈونیو سلی وہ جب کھون دینے جاتے ہیں دو دن تین بار جی ہم نے خون دیا تب تک تو کوئی دکت نہیں تھی چوتھی بار خون دینے گئے تو پتا چلا جی آپ کو تو ہپیٹیٹیس ہے تو صاحب کیا ہوا کہ صاحب وہ ایسا انہوں نے منع کر دیا آپ خون نہیں لیں گے اچھا تو آپ کو ہپیٹیٹیس کیسے ہو کہ بھائی صاحب آپ کو تو خون چڑھا نہیں ہوتا کیا ہے میں آپ کو اندر کی بات بتاتا ہوں یہ جگہ جگہ پہ خون ہی کٹھا کرنے کا کیمپ لگاتے ہیں اس کے اندر اتنا زیادہ ساپ سفیت کا دھیان نہیں رکھ پاتے اس کے کارن سے لوگوں کو انفیکشن ایک دوسرے کے سارے سے ہو جاتا ہے اب آپ دیکھئے ہپیٹیٹیس بھی اتنا خطرناک روگ ہے کہ وہ آپ کے سلیوہ کے ساتھ میں اگر آگلتی سے بیاں بیوی ہے اور اگر ہزبینڈ یا وائف کو کسی کو ہپیٹیٹیس بھی ہے تو وہ چھوٹ کی طرح کئی بار اس کا اندر کچھ انٹیجنس ایسے ہوتے ہیں پائے جاتے ہیں چھوٹ کی طرح دوسرے کو بھی روگی بنا دیتا ہے اس طرح کی سمسیہیں ہوتی ہیں تو جب بار بار نیڈل پرک ہوتی ہے کسی کارن سے کوئی نیڈل پہ ہاتھ لگیا کسی کا ہپیٹیٹیس والا اور الٹی میٹل اس کے کارن سے ہو گیا یا پھر آپ کے گلوز آپ نے خود تو اپنی چاہتے ہیں نرسز ہیں وہ ہیں وہ اپنے ہاتھ پہ گلوز پہنتے ہیں کہ ہمارے کوئی انفیکشن نہ ہو جائے اب اس گلوز کے اوپر کیوں ہی لگا ہوا ہے ہر ایک بندے کے ساتھ گلوز تھوڑا چینج ہو رہے ہیں پتہ چلا اس گلوز کے اوپر کچھ الکا سا لگا رہ گیا یا گلوز کوئی نیا بھی گلوز یوز کر رہے ہیں تو وہ کسی ٹیبل چیئر کے اوپر رکھا ہے وہاں پر کسی کا کوئی انفیکشن ہو گیا اور الٹیمیٹلی پیشنٹ بیمار ہو گیا اگر آپ کا اس کے بچنے کا آپ کو پاس کوئی راستہ ہے تو کیول اور کیول آئرویدک دوائیں ہیں جو کچھ حد تک آپ کو اس کے اندر امپروو کر سکتی ہیں اور کئی کیسز کے اندر تو میں نے دیکھا ہے کہ کافی حد تک انہوں نے امپروو کیا پیشنٹ کے انٹریوز بھی ہیں جو آپ اس کاریکرم کے دوران بھی دیکھیں گے اور بلکہ میں کوشش کرتا ہوں آپ کو اس کاریکرم کے دوران کیا اب ہی آپ کو میں کسی پیشنٹ کا انٹریوز دکھانے کی کوشش کرتا ہوں جن کا لیور کافی حد تک ڈیمیج تھا اور ان کو ہم نے بلکل پونتہ ٹھیک کیا اور اس کے بعد اسی چرچہ کو آگے بڑھائیں گے نام بتا دیجئے آپ سنیلی آدم اچھا کہاں سے آئے ہیں آپ گاجی آباسے گاجی آباسے کیا دکت تھی آپ کو لیور سروسیس شراب پیتے تھے گا آپ کافی الکول لیا ہے کافی الکول لیتے تھے کافی الکول لیتے تھے تو اس میں یہ کیا سروسیس میں کیا دکت آئی تھی آپ کا کھونکو لٹی بھی گر آئی تھی کیا ہوا تھا کھونکو لٹی کتنی بار ہوئی ہے ایک بار ہوئی تھی سر اچھا پھر انڈوسکوپی کرا لیا آپ نے جی سر تو کتنا سمیہ پہلے کی بات ہے یہ یہ سر 3-6 مہینے پہلا پورٹیز میں بڑھتی ہوا تھا سر اچھا وہاں کرا آئی تھی ٹھیک ہے اس کی ریپورٹیں تو آپ نے ہمارے پر جمع کر دی رکھی ہے پورٹیز والی اچھا یہ پھر اس وقت پہ آپ کو فائبرو سکین ہو گیا تھا سروسیس آف لیور ہوا تو کتنا لیور ڈیمیج تھا آپ کا اچھا اس کی ریڈنگ آراؤنڈ فائبرو سکین کی 43 آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہو گیا تقریبا تقریبا 67% لیور آپ کا ڈیمیج ہو چکا تھا تو اب آپ نے ٹریٹمنٹ لے لیا ہمارے یہاں پہ تب یہ دوبارہ بھی آپ نے فائبرو سکین کر آیا ہے جی سر گاجی آباد میں کر آیا ہے ٹھیک ہے یہ لاسٹوگرافی آپ نے کرا لیا اس کے اندر لکھا ہو آ گیا ہے ایوریج لیور سٹیفنس is 5.33 انڈکیٹیو نو فائبرو سکور is F1 اس کا مطلب آپ کا لیور بلکل اراؤنڈ نورمل ہو گیا تھوڑا سا فیٹی جرور دکھا رہا ہے اس میں پر سیروسس اور فائبرو سس نہیں دکھا رہا ہے تو درش کو دیکھا آپ نے کس طرح سے بلکل انتی مبستہ کا مریض جس کو برط سمان مان لیا گیا تھا وہ بھی اٹھ کے کھڑا ہو گیا تو اس کا مطلب آئرودک دوائیں آپ کو ٹھیک کر سکتی ہیں لیکن آپ کوشش کریں کہ آپ کو بیماری ہونے کی جو سمبھاؤنہ ہیں وہ کم سے کم ہو جائے اور اگر آپ کو کسی کارن سے بیماری ہو گئی تو پھر آپ آپ ادھر ادھر بھٹک کر ڈھکے کھا کر اپنا سمیں اور پیسہ برباد نہ کریں جس طرح سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ جرہ سے بیماری ہوئی اور وہ الیپیتھک اسپطال میں بھاگتے ہیں تو الیپیتھک کے اندر آپ کو کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ملنا سوائے آپ کی کٹنگ ہونی ہے لوٹائی ہونی ہے اور الٹی میٹلی ٹیسٹوں کے نام پہ اس کے نام پہ آپ کو پوری طریقے سے لوٹا جانا ہے اور الٹی میٹلی آخری میں مریض نے لیور کا علاج ان لوگوں کے پاس نہیں ہے آخر میں مریض مرت سمان کر کے وہ لوگ بھیج دیں گے اس کے ان کے پاس میں اس کا ٹریٹمنٹ ہی نہیں ہے اگر آپ کو بھی بیری بات پر ٹرسٹ نہیں ہے تو آپ اپنے جو گیسٹر انٹرلوجیست ہے اس سے جا کے پوچھ لو کہ پوری زندگی کے اندر اس نے ایک بھی لیور کا سیروسز کا کوئی ایسا پیشنٹ ٹھیک کیا ہو اس کے پاس اگر پیشنٹ دو پرسنٹ لیور خراب لے کے آیا ہوگا تو دو چار سال بعد وہ سو پرسنٹ لیور خراب ہو گیا ہوگا اس کے پاس ایسا کوئی مریض نہیں ہے کہ سو پرسنٹ لیور خراب لے کے آیا اور اس نے اس کے اندر دس پرسنٹ کی بھی ایمپرویمنٹ کری ہو کیونکہ ان کے پاس وہ ویدیا نہیں ہے وہ کیول ہو کیول آئیر ویدیک میں کچھ دوائیں ہیں جو اس کو ایمپروی کر سکتی ہیں اس کے لیے وہ ان دواؤں کا پریوگ میں پیشنٹ کے ساتھ کرتا ہوں تو اس کے ریزلٹ آپ نے دیکھے گی کس طرح سے وہ پیشنٹ کے اندر ایمپرویمنٹس آئی تو میں امید کرتا ہوں کہ جو لوگ بہت زیادہ حد تک بیمار ہیں اور لیور خراب ہیں تو ان کو زیادہ سمیں برباد نہیں کرنا چاہے اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ دوائیں ان کو بھی اثر کریں گے اگر دور دراج شیطر میں رہتے ہیں تو آپ اپنی ساری ریپورٹس کو میری ایمیل آئیڈ کے اوپر دے دیجئے ایمیل آئیڈ آپ کی سکرین کے اوپر نجاز آرہی ہے اس کو آپ نوٹ کر لیجئے یا پھر اگر آپ ایمیل آئیڈ نوٹ کرنے میں سمرت ہیں تو آپ ہمارے جو نمبر دیا جارہ اس پر کال کیجئے وہاں پر جو سٹاف بیٹا ہے وہ آپ کو ایمیل آئیڈ میسج کر دے گا اور اس سے آپ آن لائن کنسلٹیشن مجھ سے لے سکتے ہیں تو جس سے کی اٹلیسٹ یہ ہے کہ پیشنٹ کا ٹریٹمنٹ شروع ہو جائے اس کا سمیہ برباد نہ ہو اب کیا ہوتا ہے کہ پیشنٹ کا سمیہ برباد ہو جاتا ہے وہ بچارہ ٹریٹمنٹ کے جس کی اس کو جیدہ جوڑتا ہے وہ اس کے اندر ڈیلے ہوتا جاتا اور الٹیمیٹلی ایک سمیہ سمیہ ساتا ہے کہ وہ بلکل ہی صاحب اب تو یہ بلکل ختم ہو گیا اب کیا کریں کہ جی اب تو کچھ ہو نہیں سکتا اب تو اس کا option یہی ہے کہ اب تو ڈلی تک بھی نہیں جا سکتا کئی مریض میں نے ایسے دیکھے ہیں اور میرے پیشنٹ اور کئی وہ لوگ سن بھی رہے ہوں گے اس بات کو انہوں نے دوا کے پیسے جمع کر دی ہے دوا ان کے گھر نہیں پہنچ پہ اس سے پہلے مریض ختم ہو گیا کیا کارن تھا اس کا اس کا کارن یہ تھا کہ ان کے دوارہ لیا گیا لیٹ فہنسلہ یہ ایک لیٹ فہنسلہ آپ کی زندگی کو بگاڑ سکتا ہے ترت لیا فہنسلہ آپ کی زندگی کو صدار سکتا ہے تو درش کو دور دراج کے شیطر میں بیٹھے ہوئے ہیں اگر آپ ہیں تو آپ آن لائن کنسلٹیشن لے سکتے ہیں آف لائن کنسلٹیشن ہمارے دلی ممبئی بھوپال اور کلکتہ کلینک پر اپلد ہے آپ وہاں پر اس نمبر چل رہا ہے سکرین پر آپ وہاں جا سکتے ہیں جانے کے بعد آپ اپنی ریپورٹس لے کے جا سکتے ہیں وہاں جو ڈاکٹر ہوں گے وہ آپ کو دیکھ لیں گے اگر کسی کارن سے وہ ڈاکٹر چاہیں گے تو وہ میری سلا بھی لیں گے یا آپ چاہیں گے تو وہ ڈاکٹر میری آپ سے بات بھی کرا دیں گے تو آن لائن وٹس اپ کالنگ پر یا کسی پر بھی وہ بات کریں گے وہ ان کی سردردی آپ کا کچھ نہیں ہے آپ نشنت ہو کہ جو آپ کو آپ کو اپائنمنٹ ملے آپ وہاں پہنچیں جہاں بھی پہنچیں گے آپ کی میرے سے بات چیت ہونا سمبغ ہے ایسا کچھ نہیں کہ وہاں پر کو یور ملے گا تو آپ کی بات چیت مجھ سے نہیں ہوگی میں ورڈ میں کسی بھی کونے میں رہو وہیں پر ہی میں آپ کی کال کو اٹینڈ کروں گا جو ڈاکٹر میری بات کرائیں گے یا میرا جو بھی کلینک کا سٹاف بات کرائے گا اور ہلٹی میٹلی اس کے حساب سے کیا آپ کا ون آف دا بیسٹ ہو سکتا ہے وہ میں اس ڈاکٹر کو بتاؤں گا تو وہ آپ کا اپنے ٹریٹمنٹ چال کرے گا تو جو بھی میرے درشک چاہتے ہیں اپنے لیور کا علاج کرانا اپنے نزدیک کے کلینک پہ آف لائن جا سکتے ہیں یا پھر اگر آپ دور رہتے ہیں تو اپنا سمیں کو برباد نہ کرو امیجریٹلی آپ کرو کالنگ ای میل کے اوپر اپنی ریپورٹس بھیجو اور درے درے کر کے میں آپ کا میڈیسن بھیج کر اس کو ٹھیک کرنے کا پریاز کروں گا ایک درشک کا انٹریو آپ کو اور دکھاتا ہوں جس سے آپ کو اور تھوڑا سو سمجھ میں آئے گا کہ کس حد تک خراب ہوئے لیور کو بھی ٹھیک کیا جا سکتا ہے 90% خراب ہوئے لیور کو بھی دیکھتے ہیں ایک درشک کا انٹریو آپ کو بتا دیجی اپنا سانیوگیتا کمبوز سانیوگیتا کہاں سے آئے میڈا میں فریضا وچی آئی آپ تو فیٹ لگ رہے ہیں اچھا آپ کا کیا پرابلم تھا آپ کو ڈاکچر میرکو میرکو لیور سوروسیز باتایا تھا اچھا سوروسیز آف لیور تھا اچھا میرکو جرہ سکھانے کی بار ملن ڈر لگتا تھا میرکو رات کو میں سیروسیس آف لیور تو آپ کا ڈیاغنوز ہو ہی گیا تھا تو وہ ایک بار آپ اپنا ریپورٹ دکھا دیجئے جو پہلے والی آپ کی ریپورٹ تھی جس میں سیروسیس آف لیور ڈیاغنوز تھا اس کے بعد آگے کی بات کرتے ہیں یہ نیچے یہ رکھی یہ آپ کو رائٹ یہ آپ نے کرائی تھی دوہزار چودہ میں جس کے اندر آپ کا شرنکن لیور آ گیا تھا اور لیور پینک کامل ڈیز آ چکا تھا رائٹ تو یہ آپ کا جب ہو گیا تو اس کے بعد میں پھر آپ کو کیا سمٹم زیادہ آنے لگے تھے روپٹ بہت آنے لگے تھے سویلنگ زیادہ ہو جاتی تھی بھوگ لگنا بند ہو جاتا تھا وہ میٹنگ آتے تھی لیکن جیسے میں نے پھر آپ کے بارے میں ٹی وی پہ دیکھ کے آپ کا سپاہ میں نے آپ کی دوائی لی تو قریبا میرے کو پھر آپ کے پیٹ میں چکے تھے آپ کی پیٹ میں زیادہ درد وغیرہ زیادہ درد نہیں ہے لیکن کبھی کبھی ابھی ہو جاتا ہے بھوگ لیکن لیکن ابھی کی رپورٹ کرا لیا آپ نے کتنے دن ہو گئے آپ کو میڈیسن لیتے ہوئے ابھی دوکچر میں کو تین مہینے ہوئے ٹی منھ ہو چکے ہیں بھوگ لیکن ابھی کا اپ دکھا دیچے ابھی یہ ہے ابھی کا تو یہ ابھی کا آپ کا کلٹر ساونڈ ہے یہ آپ نے مہین سے کرایا فرد آباد سے تو اس کے اندر کلیر آ گیا کہ آپ کو کے بھل گریڈ فیٹی ٹو گریڈ ٹو فیٹی لیبر ہے اس کے علاوہ آپ کو نہ کوئی سیروسس ہے نہ شرنکن لیبر ہے اور لیبر کا سائز جو پہلے آپ کا شرنکن دکھایا تھا وہ نورمل ان شیپ دکھا دیا تو مطلب اب یہ ہو گیا کہ آپ کا سیروسس سف لیبر تو ٹھیک ہو گیا فیبرو سکین کرا لیا آپ نے دکھا بلاسٹین کرائے تھا یہ آپ کا فیبرو سکین ہوگی جس کا میڈین آگیا 5.6 that shows کہ یہ فیبرو سکین بھی آپ کا نورمل ہے تو اب آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں کسی طرح کی پیٹ میں درد کے علاوہ نہیں دکھا اب تو می کو کھانا بھی اچھا نورمل ڈیٹ لیلی ہو میں نا سب کچھ کھاتی پیٹی ہوں میں چلو آپ کا سیروسس ٹھیک ہوگی now you are happy تو درش کو دیکھا آپ نے کس پرکار سے انتی موستہ کے مریض کو بھی ٹھیک کیا جا سکتا ہے اگر آپ کے دیماغ میں کہیں بھی یہ ہے کہ ایک بار اگر ہمیں بیماری ہوگی تو دوبارہ ٹھیک نہیں ہو سکتی تو آپ غلط ہوگیا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کا ہمارا سمبند ہوگیا وہ اس قرآن کرم کے بعد بھی جاری رہے گا آپ میرے دیئے نمبر پر کال کیجئے کال کرنے کے باد میں آپ مجھ سے سمپرک کر سکتے ایمیل ایڈی کے اوپر آپ مجھے ایمیل کیجئے میں کوشش کروں گا جلد سے جلد آپ کی سمسیہ کا سمدھان کرنے کا مجھے آپ اجازت دیجئے نمشکار